اسلام علیکم جی ویلکم ٹو میرے چینل اچھا جی اب ہم تھرڈیئر کی بکس کو سٹارٹ کریں گے میں آہستہ ساری بکس کو کوشش کروں گی کہ میں ان کی ویڈیوز ڈالتی جاؤں تو سب سے پہلے میں نے تھیرپیٹک ایکسیس کی تھیرپیٹک ایکسیس سیلیکٹ کی ہے تاکہ میں اس کے لیکچورز ڈال سکوں اور اس میں میں نے کہتے ہیں یہ میرے پاس جو آتھر ہیں وہ ہے کیرلین کزنر میرے خیال میں سارے تقریباً فیزی تھرپیسٹ یا سٹوڈنٹ وہ یہی بکی سیلیکٹ کرتے ہیں پڑھنے کے لیے تھرڈیئر میں تو میں آپ لوگوں کو چپٹر نمبر 2 سٹارٹ کروا ہوں گے چپٹر نمبر 1 ہم تھوڑا سا بعد میں پڑھیں گے تو سب سے پہلے ہم چپٹر نمبر 2 سٹارٹ کرتے ہیں ہمارے پاس چپٹر نمبر 2 ہے پیونچن ہیلتھ اینڈ ویلنس ٹھیک ہے تو میں آپ لوگ کو سارے سارے ٹاپکس نہیں پڑھاؤں گی میں بتاؤں گی کہ کون سا ٹاپک زیادہ ہمارے پیپرز میں آ جاتا ہے اور کون سا ٹاپک امپورٹنٹ ہے اور اس طرح سے ٹھیک ہے سب سے پہلے ہم لوگ پڑھتے ہیں اور ہر چپٹر میں سے میں سب کچھ نہیں پڑھاؤں گی ٹھیک ہے وہ آپ لوگ کو اگر میں جو چیز آپ لوگ کو سکپ کرواؤں گی وہ ویسے عام طور پر نہیں آتی ہوتی پیپرز میں میں بتا سکتا ہے تاکہ میں وہاں پہ آپ لوگوں کو پڑھا دوں ٹھیک ہے سب سے پہلے ہم پڑھیں گی کی ٹرمز اور کونسپٹس اس میں بیسک ڈیفینیشنز ہیں وہ دیکھ لیتے ہیں سب سے پہلے ہیلتھ کے بارے میں وہ بتا رہے ہیں یہ وہ بیسک ڈیفینیشنز ہیں جو ویسے تو کہیں پہ بھی نہیں آتی ہیں نا ریٹن میں آتی ہیں نا وائیواز میں آتی ہیں لگے کبھی 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 کفتی ہم کی ٹیچر ہوتا ہے جو ہمارے پاس وائیواز میں پوچھ لیتا ہے تو یہ ہم عموماً چھوڑ دیتے ہیں کہ یہ تو آ جاتی ہیں ہر بچے کو یہ آ جاتی ہیں ٹھیک ہے سب سے پہلے ہم ہیلتھ کو دیکھ لیتے ہیں ہیلتھ کیا ہے ہیلتھ کا مطلب ہوتا ہے کہ ایک پرسن جو ہے وہ ہو, فزیکلی کیسا ہے, منٹلی کیسا ہے سوشلی کیسا ہے وہ ہو سکتا ہے کہ وہ ڈیزیزس پرسن ہو یا ہو سکتا ہے کہ بلکل ہی ہیلتھ搞یقی کرسن ہو ہم ہیلتھ یوز کرتے ہیں بلکل کافیٹ پرسن کے لئے جس کے اندر کوئی ڈزیز نہ ہو ہیلتھ بیسکلی ہے کہ اس پہلے ٹیزیز ہو بھی سکتی ہو اور ٹیزیز نہیں بھی ہو سکتی ہے اسٹیٹ آف کملیٹ فزیکل، منٹل and social well-being not merely the absence of disease or infirmity ٹھیک ہے ٹھیک ہے اس کے بعد اگلی definition ہمارے پاس آجاتی ہے wellness کی wellness کے چیز ہے ہمارے پاس نتا رہے ہیں a state of being that incorporates all facets and dimensions of human existence including physical health, emotional health, spiritually and socially connectivity اب اس میں یہ کیا بتا رہے ہیں کہ wellness ہمارے پاس یہ ہوتی کہ complete complete ایک مطلب بالکل ایک perfect health ٹھیک ہے جس کو ہم healthy individual کہتے ہیں نا اس کو اس میں ہم لے کر آئیں گے wellness کو ٹھیک ہے جس میں ہمارے پاس physically, mentally, emotionally, spiritually ہر طرح کے جو aspects ہوتے ہیں ان میں وہ person جو ہے وہ normal ٹھیک ہے اس کو ہم لے آئیں گے wellness میں پھر ہمارے پاس آجاتی health literacy, health literacy کا کیا مطلب ہوتا ہے education ٹھیک ہے مطلب health کے بارے میں education تو اس میں definition سے ہی پتا چل رہا ہے اس میں کیا بات بتا رہے ہیں the degree to which individual have the capacity to obtain process and understand basic health information and services needed to make appropriate health decisions کہ ایک پرسن کو اپنی ایک healthy life lifestyle گزارنے کے لئے کیا اس کی کیا basics اس کو پتا ہونے چاہیے ٹھیک ہے کیا اس کو ایک اس کے بارے میں اس کو education دینا اس کو ہم کہتے ہیں health literacy to obtain process مطلب ایک اس information کو obtain کرے اس کو process کرے پھر اس کو understand کرے کہ اس کے basic health information کیا ہے ٹھیک ہے اور اس کو پھر اپنے پر apply کرے next ہمارا پاس آجاتا ہے health promotion health promotion کیا ہے promotion کیا ہوتا ہے basically کہ کسی چیز کو promote کر رہے ہو کسی چیز کو اس کی مطلب یہ basic لفظ ہے جو اس کا آپ کو پتا ہی ہوگا health promotion can effort taken to allow an individual group or community to achieve awareness and improvement to pursue prevention and wellness آپ کو ایک طرح سے آپ ایک healthy person ٹھیک ہے آپ نے کسی دوسرے person کو وہی guidelines دینی ہے جو آپ خود اپنے اوپر apply کرے ہو تاکہ وہ دوسرا بندہ بھی healthy ہو جائے ٹھیک ہے تو اس کے لیے آپ کیا کرتے ہو اپنی health کو promote کرے ہو کہ یار میں اس طرح سے کام کرتا ہوں میں میں اس طرح کی diet لیتا ہوں تو تم بھی لو تاکہ تم ایک society میں normally stay کر سکو ٹھیک ہے تو اس میں ہمارا پاس کیا بتا رہے ہیں ہمارا پاس کیا رہے ہیں کہ health literacy sorry health promotion کیا ہے کہ achieve awareness and improvement to pursue prevention and wellness wellness and prevention کو pursue کرنے کے لیے ہم کیا کرتے ہیں awareness کہ normally awareness دیتے ہیں لوگوں کو کہ اس طرح سے آپ کرو گے تو اس طرح سے ہوگا public health the practice of preventing disease and promoting health good health providing the resources and creating environment that help people stay healthy public health public کا مطلب ہے کہ public میں health کو وہ کرنا مطلب public میں health کی awareness پھیلانا کہ اس میں کیا بتا رہے ہیں کہ the practice of preventing disease disease کو prevent کرنے کے لیے اور good health کو promote کرنے کے لیے resources دینا and create environment اور ایسے environments کو create کرنا کہ لوگ خود آپ کے پاس مطلب وہ خود اپنے اوپر جو health awareness اس کو apply کریں تو اس میں ہمارا پاس کہا جاتا ہے public health آ جاتی ہے ٹھیک ہے اس کے بعد health related quality of the life کے مطلب ایک اچھا environment ہونے چاہیے اور ایک healthy lifestyle ہونے چاہیے یہ ساری چیزیں یہ ہمارا پاس وہ basic definitions تھی جو normally پوچھی نہیں جاتی لیکن آپ لوگ کو at least پتا ہونے چاہیے پھر ہمارا پاس next چیز آ جاتی ہے function of a physical therapist the most important question واہواز کے لیے بھی اور return کے لیے بھی کہ آپ اکثر واہواز میں ایک basic question پوچھ لیتے ہیں کہ physical therapist کا کیا کام ہوتا ہے ٹھیک ہے تو وہ ہم جب جب ہم نے یہ نہیں پڑھا ہوا تو تو ہم questions کیا بتا رہے ہوتے ہیں کہ جی وہ یہ کر لیتا ہے مطلب ایک normal جو ہم first year سے ہمارے ذہن میں ہے کہ physical therapist کیا کر سکتے تو وہ بتا رہتے ہیں اصل میں آپ سے یہ question کر رہے ہوتے ہیں ٹھیک ہے پیچھے میں نے جو topics skip کی ہیں وہ important نہیں ہے اگر آپ چاہتے ہیں کہ وہ topics پڑھنا چاہتے ہیں تو آپ مجھے comment section میں بتا سکتے ہیں پیسٹ کیا کرتا ہے identify risk factors and intervention to reduce risk in individuals and communities کہ ایک person کے اندر risk factors کہ اس کو یہ ہو سکتا ہے اس کو identify کرتا ہے ٹھیک ہے اس کو یہ physical therapist ہوتا ہے جس کو پتا لگ جاتا ہے ایک person کو دیکھ کر کہ یہ یہ چیزیں ہو سکتے ہیں ٹھیک ہے تو وہ identify کرے گا اور intervention to reduce individual اور پھر اس کے حساب سے interventions بنائے گا کہ ایسا کیا کرنا چاہیے کہ اس کے اندر risk factors ہیں ان کو نہ ہونے دیا جائے مطلب جو اس کے اندر مجھے لگتا ہے کہ یہ ہو سکتے ہیں تو نہ ہو ڈیزیز ٹھیک ہے اس کے بعد ایک physiotherapist اور کیا کر سکتا ہے prevent اور slowing progression اور functional decline اگر person کے اندر فنگشنل disability ہے کوئی تو اس کو وہ prevent کرے گا ٹھیک ہے کہ اس کے اندر نہ ہو یا اس کی جو progression اس کو slow ڈاؤن کرے گا ٹھیک ہے یہ بڑھے نہ مزید یا تو بڑھے نہ یا بلکل ہی روک جائے ٹھیک ہے and disability and enhancing activity in those with chronic condition ایک طور ہم نے اوپر پڑھا ہے کہ functional decline disability کو prevent کرے گا یا اس کو بڑھنے سے بچائے گا ٹھیک ہے دوسری چیز ہم کیا کریں کہ disability کو کم کرے گا کس طرح سے by restoring the skills and independence in those with chronic conditions کہ اگر ایک patient chronic conditions میں ہے تو اس کو اس کو screening ایک best physiotherapist کے پاس ایک vote ہے ایک آپ کہہ سکتے کہ ایک expert physiotherapist ہوتا ہے اس کو screening جوتی وہ بہت اس کے لیے کام کی چیز ہوتی ہے کہ ایک patient آیا اس نے دور سے آتے آتا اس کو چلنے کے style سے پتہ لگا لیا کہ اس کے اندر کیا مسئلے ہیں یہ یہ issues ہیں تو اس کو ہم پھر intervention کے مطلب ہم اس کو کیسے ریڈیوز کر سکتے ہیں اس کے لئے پلانز منا ٹھیک ہے اس کے بعد education کے ہم ہیلتھ ویلنس اور فیٹنس ٹاپکس کے لیے پیشنٹ یا پرسن کو educate کرنا ہے کہ آپ اس طرح پلانز بنائیں لیکن ہم سکریننگ سے جو بھی ہم issues ملے ہیں اس کو کیا کریں گے سنتیسائز کریں گے یوٹیلائز کریں گے اور ڈیٹا کو انٹرپریکٹ کریں گے مطلب ایک فائل میں جیسے collect کر لیتے نا ویسے ایک سارا ڈیٹا اس کو collect کر لیں گے اس کے بعد اس پہ work کریں گے اس research ملی ہے اور اس کے اوپر ہم یہ کر سکتے ہیں تو یہ ٹھیک ہو سکتا ہے ٹھیک ہے یہ ساری چیزیں آجیں گے critical inquiry میں last چیز ہمارے پاس آجتی administration کہ ہم نے اس patient کو ٹھیک کرنے کے لیے plans منانے ٹھیک ہے اس کو پر plan کرنے اور اس کو بتانا کہ تم اس طرح سے کرو گے تو تم ٹھیک ہو سکتے ہو ٹھیک ہے اور اس کو بتانا ہے کہ تم اس طرح سے کیسے کروگے تو تم سارا کچھ تمہارا ٹھیک ہو سکتا ہے یہ basic function physical therapist کے کیا چیز ہم نے بتائی ہے risk factors کو identify کرتا ہے اور functional decline کو decrease کرتا ہے یا progress ہونے سے بچاتا ہے یا functional decline کو دوسری کون سی چیز جسے ٹھیک ہم ٹھیک کر سکتے کرونی کنڈیشن سے کپ اپ کرنے سے ٹھیک ہے پھر screening ایک best طریقہ ہے فزیکل therapist اس کے بعد interventions مطلب screening کے بعد آپ کے ذہن میں خود ہی آ جانے چاہے کہ پیشن کے اندر سے ایک disease مل گئی ہے تو ہم نے اس کے بعد intervention اس کو plans بنانے کی یہ ٹھیک ہے بات educate کرنا ہے سوری ایک point بھول گئے consultations کہ ہم نے جو person ہے وہ doctor ساتھ consult کر سکے کہ اس کو اصل میں مسئلہ کیا ہے اور یہ مسئلہ کس لئے ہو ہے اس لحاظ سے knowledge دینا ہے اور اس کو expertise provide کرنی ہے کہ وہ کس طرح سکتا ہے consultation آگے education آگے critical inquiry آگے or administration آگے یا آپ کو basic points بھی آگے تو آپ خود اپنی طرف سے اندر لکھ سکتے پھر ہمارے پاس ساجت ہے prevention آگے آپ کو نظر آرہا ہو یہاں پہ اگر آپ کو تھوڑی سی بھی ویڈیو میں مسئلہ ہے یا کوئی بھی ایشو ہے تو پیویٹیز 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 میں بیسکلی بس تین چور بات ہیں جو آپ کو ذہن میں چاہیے اس میں کیا ہے کہ پرائیمری پیوینشن سیکنری پیوینشن اور ترشری پیوینشن کیا ہوتی پرائیمری پیوینشن ہوتی ہے کہ ہمیں ایک ٹارگیٹ پرابلم مل گیا ٹھیک یا کنڈیشن مل گئی ہے اس کو ہم نے پیوینشن کرنا ہے ٹھیک ہے جیسے اگزیمپل کی طور پر ہم اس میں بتائی ہے کہ ہم نے پہلے سے ہی ایک پلان کر لینا ہے کہ اگر بچے یہاں پر ان جگہوں پر بیٹھیں گے تو ان کو کوئی ایشو آسکتا ہے بیک کا تو ہمیں پہلے سے ہی اس کو وہ کرنا چاہیے اس کو بچانا چاہیے اس چیز سے بچوں کو ٹھیک ہے تو یہ ہمار پاس ایک ٹارگیٹ پرابلم ہے جس کو ہم نے پہلے سے بچوں کی بیک پین آنے سے پہلے ہم نے اس پرابلم کو ٹھیک کر لیا ٹھیک ہے پھر ہمار پاس ہی چیز پیوینشن نظر ہے اس کو ہم نے اس کا جو ڈیریشن ہے اس کو کام کرنا ہے ٹھیک ہے کہ وہ جلدی ہاتھ ہو جائے تیسری چیز ہمار پاس آجاتی ہے آجاتی 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 آسٹر پروسیس کی ایک پیشن کو بونز کا ایشو ہے اور اس کے اندر ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ یہ سویر نہ ہوتا جائے اور اس کا ڈیوریشن کام ہو جات اس لحاظ سے ہم نے اس کے اندر سکنری پروسی کی انترون کرنی ہے تیسری چیز آجاتی ہے ترشری پروسی پروسی دیگری دیگری دیس بلیٹی ایک پیشن ڈیسیبل ہو گیا مطلب ایک سکنری میں پڑھا تھا کہ اس کے اندر ایک پروبلم ہمیں پتہ لگ گیا ہے اس کے اندر ہے وہ پروبلم لیکن ہم نے اس کی سیویریٹی کو کم کرنا ہے ترشری میں سیویریٹی بھی ہو گئی ہے سیویر پروبلم ہو گیا ہے تو ہم نے کیا کرنا ہے کہ اس کو بلکل ڈیسیبل ہے وہ کچھ نہیں کر پارہ تو ہم نے اس سے ٹھیک جیسے سپائنل سب سے پہلے ہم نے کچھ دیفینیشن پڑھی ہیں سٹارٹ میں کچھ دیفینیشن ہم نے سٹارٹ میں کچھ پڑھی تھی اور اس کے بات ہم نے فیزیکل تھرپیس پڑھے پھر پریونشن ایکٹیویٹیز پڑھی پریونشن ایکٹیویٹیز میں آگے میں آپ کو تھوڑے سی زوم آؤٹ کرتی ہوں پریونشن میں کچھ پڑھا تھے پرائیمری پریونشن سیکنڈری اور ترشری پریونشن اب اس میں ہمارے پاس کیا جاتی ہیں کچھ ڈیزیز بتائیں کچھ ہمارے پاس رسک فیکٹریز بتائیں کہ اگر سکولیوسیز کا پیشنٹ ہے ہمیں پتا لگیا کہ سکولیوسیز ہے تو اس کو ہم نے کیا کہ ایڈیوکیٹ کرنا ہے اس کو بتانا ہے کہ تمہیں یہ مسئلہ ہے اور یہ کس طرح سے ٹھیک ہو سکتے اس کو ٹریٹمنٹ بتانا ہے یہ ایک اس طرح کے پوزیشن بناو گے تو ٹھیک ہو سکتے ہو تو یہ چیز ہمارے پاس سکولیوسیز میں آ جائے گی پھر ہمارے پاس جاتے ابیسیٹی ابیسیٹی ایک مطلب ایک ہیلڈی اوور ہیلڈ پرسن ہے اس کے انتر ہم کیا کریں گے کہ ہم اس کا فٹنس پروگرام بنائیں گے ٹھیک ہے تو یہ ہم پریونشن اکٹیویٹیز کریں کہ اس کا ہم اوور بیٹ پرسن ہے تو اس کا ہم فٹنس پروگرام بنائیں گے اور اس کو ہم ایڈوکیٹ کریں گے کہ یہ یہ نوٹریشن لے اور اس طرح سے اپنی ڈائیٹ رکھے تو وہ ہمارے پاس ٹھیک ہو سکتا ہے تیسری چیز ہمارے پاس وہ بتا رہے ہیں آسٹیو پروسس کا پیشنٹ آسٹیو پروسس کا پیشنٹ کے لئے ہم کیا کریں گے کہ develop a community education program related to آسٹیو پروسس کہ وہ ہی ہم نے اچھا آپ نے ایک چیز یہ ذہن میں رکھنی ہے کہ ہم نے educate ہر پرسن کو کرنا ہے جو بھی ہمارے پاس پیشنٹ آئے گا پرسن آئے گا اس کو ہم نے educate کرنا ہے پرسٹ ہمارا ایک target ہوتا ہے کہ ہم نے اس کو educate کرنا ہے اس کو بتانا ہے کہ تمہیں یہ مسئلہ تم یہ یہ کرو گے تو تم ٹھیک ہو گے ٹھیک ہے آسٹیو پروسس کے پیشنٹ کو بھی ہم نے educate کیا ٹھیک ہے اس کے بعد ہم نے اس کو develop resistance and weight bearing exercises اس کو weight bearing exercises کے بارے میں بتایا کہ اگر تم یہ کرو گے تو تمہارا مزید مسئلہ بڑھ جائے گا ٹھیک ہے تو اس کو بتانا ہے کہ کیا کیا وہ کام کر سکتا ہے اس کے بعد اس کی screening کرنی ہے ٹھیک ہے ایسا کیا ہو رہا ہے کہ اس کو osteoporosis کی وجہ سے وہ جلدی گر جاتا ہے بیٹھ نہیں سکتا کھڑا نہیں ہو سکتا ایسا کیا مسئلہ ہے اس کے ساتھ screening اس کی کرنی ہے ٹھیک ہے پھر ہمارا پاس اگلی کیا چیز جاتی ہے فالز کہ کچھ لوگ ہوتے کھڑے کھڑے گر جاتے ٹھیک ہے ان کے اندر یہ ایشو ہوتا ہے تو ان کی بھی ہم نے screening کرنی ہے ان کو پتا لگنا چاہیے کہ وہ کیوں ایسا ہو رہا ہے ان کے ساتھ ان کی strengthening exercises ان کو بتانی ہے balance یا coordination کہ خاص طور پر older adults کے اندر ہی ہوتا ہے کہ وہ کھڑے کھڑے مطبع نہیں کھڑے ہو سکتے زیادہ دیر کے لیے تو ان کو ایسا exercises بتانی ہے کہ وہ strength balance اور coordination کے لیے helpful اس کے بعد work site assessment کے جو offices میں کام کرتے ہیں لوگ ان کی ہم نے وہاں پہ جا کے ان کی دیکھنے کہ وہ کس طرح سے وہاں بیٹھتے ہیں کام کس طرح سے کرتے ہیں سارا دن کتنا time وہاں پہ لگاتے ہیں یہ ساری چیزیں دیکھنی ہے کہ ایسی کون سی وہاں پہ وہ چیز کرتے ہیں جو ان کے لیے injury cause of injury بنتے ہیں ٹھیک ہے جو ان کے لیے risk بن سکتا ہے ٹھیک ہو گیا یہ کچھ اس کے بعد اس میں اور کچھ بھی as such important نہیں ہے اور اس کے بعد نیکسٹ ہم لوگ topic پڑھیں گے اپنی نیکسٹ ویڈیو میں یہاں تک آپ لوگ کو کچھ بھی نہ سمجھا ہے تو آپ لوگ frankly comment section میں پوچھ سکتے ہیں میں اس کو ضرور ہر بندوں کو الگ الگ انسر کر سکتے ہوں اور باقی ویڈیو کو ضرور like اور subscribe ضرور کر دے گا thank you موسیقی